موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ایک سو پانس سالہ آسمابی نے نو دن میں دی کورونا کو شکست اور سینیٹیزر، ماسک اور معاشرتی دوری کے ساتھ سعودی عرب میں حد دو ہزار بیس کے روح پرور مناظر اور اب خبروں کی تفصیل عالمی وبا کورونا ویرس کوویڈ نائنٹین کے بعد سعودی عرب میں محدود پیمانے پر 29 جولائی آنے کے چاہر شمبے کے روز مناسقِ حج کا آغاز ہو گیا اور ایک ہزار کے خریب آزمی نے وادی منا میں خیام اور عبادت و ذکر و اسکار کے بعد آج فجر کی نماز کے بعد وادی منا سے کئی کلومیٹر دور واقع وادی عرفات کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے جمعیرات کے روز حجاج کرام خدبہ حد سننے کے لیے میدان عرفات کا رخ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ مزدلفہ جائیں گے اور جمعیرات کے لد منا واپسی سے قبل وہاں رات پر خیام کریں گے واضح رہے کہ منا مکہ مقرمہ میں مزد الحرام کے شمال مشرق سے سات کلومیٹر کے فاصلے برواقع ہے اور عام طور پر دنیا کی سب سے بڑے قیمہ بستی ہے جہاں پچیس لاکھ حاجیوں کی رہائش کی گنجائش موجود ہوتی ہے منا کے بعد آزمین میدان عرفات کا رخ کرتے ہیں جہاں وہ دن پر عبادت میں مصروف رکھتے ہیں اور خدبہ حج سنتے ہیں تاہم عالمی وبا کرونا ویرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے جاریہ سال حاجیوں کی تعداد کو محدود کیا گیا ہے اور صرف سعودی شہریہ سعودی عرب میں موجود تاریکین وطن ہی شرکت کر رہے ہیں جاریہ سال حج کے لیے منتخبہ ہونے والے افراد کا درجہ آرچ چک کیا گیا تھا اور مکہ مکرمہ میں آمد کے آغاز پر انہیں کورنٹین کیا گیا جبکہ ہیلت ورکرز نے ان کے سامان کو سنیٹیزر کیا تھا علاوہ آزین صحت و تحفظ کے عملے نے مسجد الحرام میں مطاف کے حصے کو جراسم سے پاک کیا جہاں جاریہ سال حج حکام کی جانب سے کورونا ویرس کے خشات کے بعد خانے کعبہ کے گرد رکاوٹیں لگائی گئی ہیں اور حاجیوں کو خانے کعبہ کو چھونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے ریاست میں دن بہ دن کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار آٹھ سو گیارہ نئے مضبط کیسز درج ہوئے اور تیرہ افراد کی موت ہو گئی اسے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد ساٹھ ہزار ساتھ سو سترہ ہو گئی ہے اس طرح ہلاکتوں کی تعداد پانس سو پانچ ہو گئی ہے محکم سہت نے اس سلسلے میں جمعہ کی صبح ہلڈ بلٹن جاری کیا ہے بتایا گیا ہے کہ جی ہیچ ایم سی کے حدود میں پانس سو اکیس کیسز درج ہوئے ہیں تلنگانہ آٹی سی کی بس میدک زلے میں ہاتھ سے کار شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں بس ڈرائیور برسر موقع ہلاک ہو گیا جبکہ چار مسافرین شدید زخمی ہو گئے یہ حاصل چہا شمبے کی آدھی رات کو اور زلے میدک کے چے گنٹا بائی پاس روٹ کے خریب پیش آیا جہاں نرمل ڈپو کی سرپور لیکجری بس رات بارہ بجے کے بعد ہیدر آباد کے جوبلی بس ٹیشن سے نرمل کے لیے روانہ ہوئی تھی درمیان میں چے گنٹا بائی پاس کے خریب آٹی سی بس ایک کھڑی ہوئی لاری کو ٹک کر دے دی جس کے نتیجے میں بس کے سامنے کا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور ڈرائیور کی مقام حادثے پر ہی موت واقع ہو گئی جس کی شناخت اکتالیس سالہ وشون آدم کی حصے سے ہوئی ہے بس میں سوا چار مسافرین بھی شدید زخمی ہو گئے ریاستے تلنگانہ کے زلے متحدہ کریم نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تیگلگ اٹھا پلی میں حفیظ نامی شخص بغیر ماسک کے پہنے بال کٹوانے کے لیے سے لون آیا تھا اسی وقت راکش نے اسے ماسک پہننے کو کہا اس مسئلے پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا حفیظ نے راکش پر محلی ختیار سے حملہ کر دیا مقامی لوگوں نے زخمی راکش کو ہسپٹل منتقل کر دیا پولیس نے حفیظ کو گرفتار کر لیا ہے دہلی کے وزیراعلا اروین کے جریوال نے جمعیرات کو پریس کانفرنس کر کے ایک بڑا اعلان کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ دہلی میں ڈیزل پر ویک کم کر دیا گیا ہے یہاں ڈیزل پر سولہ فیصد ویک کم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب دہلی میں ڈیزل آٹھ روپیے چھتیس پیسے فی لیٹر سستا ہو جائے گا وزیراعلا نے کہا کہ رفتہ رفتہ لوگ اب کام پر لوٹ رہے ہیں کام دینے والے اور لینے والوں کے لیے ہم نے جاب پورٹل بنایا ہے جس پر اچھا ردعمل مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ دہلی کے سبھی کاروباریوں اور دکانداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے مل کر دہلی کی معیشت کو صدھارنے میں اپنا کردار ادا کریں وزیراعلا نے جانکاری دی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کاروباریوں سے ملیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے دلی میں ڈیزل کے دام کافی زیادہ تھے ابھی تک دلی میں ڈیزل ابھی 82 روپے کل کا جو ڈلی میں ڈیزل کا ریٹ ہے وہ 82 روپے تھا آج ڈلی کی کیبینٹ نے نرنے لیا ہے کہ دلی میں ڈیزل کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر ویٹ کے ریٹ 30 پرتیشت سے گھٹا کے سولہ دشملہ سات پانچ سکسٹین پوائنٹ سیون فائیو پرسنٹ کر دیے جائیں گے تو کافی بڑی ریڈکشن کی جا رہی ہے اس سے ڈلی میں ڈیزل کے دام آٹھ روپے چھتیس پیسے پرتی لیٹر کم ہو جائیں گے تو جو ڈیزل کل 82 روپے کا مل رہا تھا وہ ڈیزل اب 73 روپے ڈلی کی ارث ویوستہ کو ایک پش دینے میں بہت بڑی مدد ملے گی کرلا کے کولم سے تعلق رکھنے والی 150 سالہ خاتون نے صرف نو دنوں میں کوویڈ 19 سے صحیح تیاب ہو گئی ہیں کولم میڈیکل کالج کے سپریڈینٹن ڈاکٹر حبیب ندیم نے یہ بات بتائی اسما بی نامی خاتون کو سانس لینے میں دشواری کے سبب 20 جولائی کو ہسپٹل میں داخل کیا گیا تھا انہیں بخار اور خانسی جیسی علامات ہونے پر کرونا کا ٹیسٹ کروایا گیا نو دن میں وہ ٹھیک ہو گئی ہفتے کے دن زعیف کوئی رپورٹ مہنفی آئی انہیں ہسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا کمیل لادو حکومت نے ریاست میں کرونا ویرس کے بڑھتے ہوئے معاملوں کے پیشنیزر جمعیرات کو لاکڈاؤن کی مدد 31 اگست تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ اعلیٰ اے کے پلانی سوامی نے یہاں ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ کوویڈ 19 کے سلسلے میں سبھی زلوں کے کلیکٹرز پبلک سے سہت مہائرین اور طبی مہائرین کی جانب سے مشوروں کی بنیاد پر لاکڈاؤن کی مدد کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے امبیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر تلنگانا میں کرونا کے کیسز میں اضافہ تیرہ امواد نیرمل ڈپو کی بس حاصلے کا شکار ڈرائیور حلاق مسافرین زخمی ایک سو پانس سالہ آسمابی نے نو دن میں دی کرونا کو شکست اور سینیٹیزر ماسک اور معاشرتی دوری کے ساتھ سعودی عرب میں حض دو ہزار بیس کے روح پرور مناظر اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ